ان کے دعلق سے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سوہے فسیلت سو نمبر اکتالیس آیت نمبر چھوڑ سات کے اندر وَلُلِّ لِمُسْرِقِين یہ مُسْرِقِين کے لئے ہلاکت ہے اللَّجِينَ إِلَيُّ تُوْنَ جَكَاتَ وَهُمْ بِلْآخِرَتِ وَهُمْ كَافِرُونَ کیسے کے لئے ہلاکت ہے جو جکات نہیں دیتے اور اور یہ جو ہے یہی منکر ہے یہی کافر ہے یہ تاخرت کے منکر بھی اور یہ کافر بھی ہیں تو یہاں پر نحاں تک کہ ان کو مشرق اور کافر کی کٹیگری پر ڈال دیا جو اگر جکات نہیں دیتا تھا جیسے نماز کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے لئے بھی یہ بھی الفاظ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ملتا ہے کہ اس نے نماز کو ترک کیا جانمجھ کے نہیں پڑی تو وہ اور ایک فرق بھی بتائے کہ ایک مسلمان اور کفر کے بیچ میں نماز کا فرق ہے وہاں پر بھی دیا اب یہ جکات نہ دے تو اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ کافر اور مشرق بھی ہیں اب صرف مسلمان نام رکھ لے کوئی اور پھر تو پھر وہ اس کو دے نہیں اور اس کو بچانے کے جگار دھونتا رہے جیسے ہماری ہوتا ہے لوگ جگار دھونتے اس کو بچانے کے یہ تو ہی جکات دینا رہی لیکن پھر وہ اس کو جگار دھونتے حالانکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا مسلم ملکوں کے اندر مسلم ملک تھے اور مسلم بینک ہوتے تھے تو وہاں جس کے کھاتے میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کھاتے میں اتنے پیسے پڑھے جسی رمجان کا مہینہ آتا تھا اور اس کے کھاتے میں سے جتنا بھی ہوتا تھا ایک لاکھ پڑھا ڈائی پڑھ سے نکال کر وہ خود ہی سیدھا گورنمنٹ کے اس میں چلا جاتا گورنمنٹ اس کو جکات کے فنمے سے لوگوں کو تقسیم کر دی تو یہ جب ہونے لگا تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ جیسے ان کو پتا چلتا ہے کہ شابان یہ مہینہ چل رہا ہے اور اگلے مہینے رمجان شروع ہونے والا ہے تو چاند کے دو دن پہلے بینک سے نکال پھر پانچے دن بعد پھر ڈال دیتے تاکہ وہ جو کٹنے کا تھا ایک دو دن کا وقت وہ نکل گیا ابھی ڈال دیتے تو اس کے اندر بھانے کرنے لگے ہیلے بھانے کرتے ہیں یا پھر کچھ لوگ اسے بھی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور اتنا ہو رہا ہے کہ اس کے پاس جکات دینی پڑے گی تو وہ کیا کرتے ہیں بیوی کو دے دیتے ہیں اے لو توفہ اور اس کے بعد میں پھر وہ واپس اس کی بیوی مہینے دو مہینے بعد اس کو دے دیتی ہے تو اس کے پاس میں بھی یا چھ مہینے وہ رکھ لیتی ہے اور پھر چھ مہینے اس کے پاس میں رہتے ہیں تو یہ سالور ہوتا ہی نہیں بچت کا تو دینی ہی نہیں پڑی گی مطلب اللہ سے بھی لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کیے لوگ ایسے کرتے ہیں یہ بچوں کو دے دیتے ہیں اب یہ نیت تو پھر اللہ جانتا ہے انہیں کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ میں اللہ تو سب جانتا ہے تو اس طرح کے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں